یہاں حال ہے آپ کا کیسے ہیں میں امید کرتی ہیں خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل سبحان فروٹس تو آج میں یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ وائٹ مٹر پلاو کی رسپی مٹر پلاو کی رسپی پہلے بھی میرے چینل پہ موجود ہے تو آج میں یہاں پہ وائٹ مٹر پلاو بنا رہی ہوں میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی رسپی شیئر کی جائے تو اس کے لیے میں نے لیا ایک میڈیم سائز کا پیاز اسے بھی کٹ کے رکھ لیا اور چار سے پانچ لیے ہیں سبز مرچیں ان کی بھی کٹنگ کر لیا اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے ادرہ کا پیسٹ لیسن میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے خالی ادرہ کا پیسٹ اور ایک کپ کے رون میں نے لیا ہے یہاں پہ مٹر تو آپ کے جیرہ اس لیے ہیں ان کو میں نے ففٹین منٹ پہلے سوک کر کے رکھ دیا ہے اور فائیو ٹیبل سپون یہاں پہ لیا ہے میں نے ککنگ آئل اور ون ٹی سپون لیا ہے نمک اور یہ کچھ ثابت گرہ مسائلہ ہے میرے پاس جس میں ون ٹی سپون زیرہ ہے چار سے پانچ کالی مرچیں لانگ دار چینی کی سٹکس ہیں دو دین اور یہ جائفل وغیرہ کے پول اور تیز فار اور یہ میں چیزیں ہیں جو مٹر پہلے کے اندر ہے تو یہاں پہ میں نے کڑائی لے لیے تو فلیم کو ادھر آن کر دیتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی میں یہاں پہ کوکنگ آل اٹ کر دیتے ہیں جیسے آل گرم ہو گئے اس میں پیاز اٹ کریں گے تو آل گرم ہو چکا ہے اس میں یہاں پہ اٹ کر دیتے ہیں یہ سابت گرہ مسائلے ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ جب تک ان کی اچھی سپوہ آجیں تو مسالہ یہاں پہ فرائی کر لیے اچھی سپوہ آنے لگیا اب اس میں اٹ کر دیتے ہیں پیاز اور پیاز کو بھی ایک منٹ کے لیے اور پیاز کو بھی اٹ کر دیتے ہیں اسے براؤں بھی نہیں کرنا آپ نے ہوایٹ ہی رہنے دینا صرف ایک منٹ کے لیے ساکھ کر لیں اب اس میں اٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہی ادرا کا پیسٹ اور اسے بھی یہاں پیچے پہ ساہیٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اٹ کر دیتے ہیں یہ گرین چلی جو میں نے کٹ کر کر دیتے ہیں گرین چلی آپ اپنے ساتھ سے ہی اٹ کر دیتے ہیں اور زیادہ سپائیسی کھانا اٹ کر لیں تو ادرا کو بھی اچھے سپائیسی کھانا لیے میں نے یہاں پہ اس میں اٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ مٹر اور ساتھ ہی اٹ کر دیتے ہیں یہاں ڈی سپون نمک اور اچھے سپار لیتے ہیں یہاں پہ مکس دو منٹ مٹھوں کو یہاں پر فرائی کریں گے تو مٹھر کو میں نے یہاں پر دو منٹ فرائی کر لیا اب اس میں یہاں پر پانی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے اور اوپر سے لیٹل کر دیں گے اور 5 منٹ کے لیے مٹھر کو یہاں پر ٹینڈر کر لیں گے تو مٹھر یہاں پر ٹینڈر ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر پانی تو ایک گلاس کے قریب میرے پاس چاول دیں دو گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا وہ اب اوپر سے ڈب دیتے ہیں جیسے اسے پوائل آئے گا اس میں چاول ایڈ کر دیتے ہیں چاولوں کا پانی یہاں پر پک رہا ہے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر چاول تو اس کا پانی میں نے پہلے سے ڈرین کر کے رکھ لیا ہوئے تو آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ چاول اور اچھے سے کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اس موائٹ پہ آپ چیک کر لیے اگر آپ کو لگے کہ اس میں نمک پر کام ہے تو آپ ایڈ کر لیں تو مجھے بھی نمک تھوڑا کام لگا تو میں نے بھی ایڈ کر دیا اب ڈاک دیتے ہیں اپر سے اور پانی کے ڈرائی ہونے کا ویڈ کرتے ہیں تو چاولوں کا پانی یہاں پہ ڈرائی ہو چکا ہے آپ ان کو دے دیتے ہیں سٹیم سٹیم دینے سے پہلے یہاں پہ ون ٹی سپون کے رونڈس میں ایڈ کر دوں گی میں یہاں پہ وائٹ وینگر سرکا اس سے کیا ہوگا کہ چاول ہمارے جو ہیں وہ کھلے کھلے سے رہیں گے تو فلیم کو میں نے یہاں پہ بلکل سلو کر دی ہے اور اوپر سے لیٹل لگا دیتے ہیں اور فائیو منٹ کے لیے دے دیتے ہیں رائیس کو سٹیم تو رائیس کو یہاں پہ سٹیم آ چکی ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا رائیس منٹ کے یہاں پہ راڈی ہے تو کرتے ہیں اسے ڈیش آل رکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لپ تو یہ دیکھئے ویورز مزیدار سا وائٹ مٹر فلاو ہمارا یہاں پہ بن کے راڈی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لپ تو آپ بھی اسے ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی کشبودار اور مزے کا بن کے راڈی ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ